کورٹ کے لینگویز میں لیگل لینگویز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایڈ ویل ریم اور ایب انیشیا دیکھیں جب بار کانون کی جو دیوی ہیں جو میں نے بتایا کہ ہر عدالت میں ہوتی ہیں یہ دونوں پتر ہیں وکیل اور پولیس میں ان کو پتر مانتا ہوں ان دونوں نے ہی مل کر کے جو کیا کانون کی دیوی کا چیرہرن کر دیا جب سڑک پہ کسی کا مرڈر ہوتا ہے تو پولیس اتنی تیجی سے گولی نہیں چلاتی ہے آتے بھی نہیں ہے کون بھی نہیں اڑاتی ہے اور یہ وکیل صاحب جو بول رہے تھے نا کہ ہم جنتہ کو بچاتے ہیں ارے کتنے لوگوں کا ایسے لوگوں کا آپ کیس لڑتے ہو وکیل بھی تو وہی ہوتے ہیں جو کیس میں ہیرا فیری کر کے کرتے ہیں ساتھ میں ہے راجنیتک ویلکلیشک کے طور پر ایکہ مشرا جی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آپ کا سواغت اب ایکہ مشرا جی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ویڈم بنا نہیں بلکہ بہت ہی افسوسناک ہے اور شاید شرناک بھی ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ پولس کی مکھیا یا پھر یہ کہا جائے کہ بار اسوسییشن یا بار کانسل شروعات میں اگر سخت ہو گیا ہوتا تو شاید اتنی بڑے اس طرح کے معاملہ نہیں جاتا جب بار دیکھیں اس دیویٹ کا ٹائٹل اگر ہم لوگوں نے رکھا ہوتا نا قانون ورسس قانون تو ساید ہمارے کسی بھی پینلسٹ کو دکت نہیں ہوتی جیسے ہمارے وکیل صاحب نے آروپ لگا دیا آپ کے اوپر اور سب کے اوپر کہ بھائی آپ نے ایک میں ریڈپ سیٹ کر دیا قانون کی جو دیوی ہیں جو مورتی ہم دیکھتے ہیں عدالت میں تراجو لے کر کے کھڑی رہتی ہیں اور جن کی آنکھوں پہ پٹی بدا رہتا ہے پولس اور وکیل میں مانتا ہوں کہ یہ دونوں ہی ان کے پتر ہیں اور یہ دونوں پتر قانون ورسس قانون میں نے اس لیے بولا کہ دونوں ہی سمویدان سے سنچالیت ہوتے ہیں سمویدان کو لاغو کرنے کا پہلا کرتب جو ہوتا ہے ان دونوں لوگوں کا ہوتا ہے کوٹ کے لینگویز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایڈ ویلرم اور ایب انیشیا کوٹ کے لینگویز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایڈ ویلرم اور ایب انیشیا انہی چیزوں پہ یہ ہے ایڈ ویلرم کا مطلب ہوتا ہے مورال بیسڈ آن مورال ایتھکل ویلوز یہاں پہ شروع میں اس چیز کا بھی بہت بڑا دوسرا چیز یہ ہے اے بھی نیشیا وکیل صاحب بیٹھے ہیں اے بھی نیشیا آپ دیکھئے باوال کے وال پارکنگ کا تھا وہاں پہ دلی پولیس اور جو وکیل صاحب تھے دونوں لوگ بدھی جیوی تھے اور جس طریقے سے سمویدھان میں کیا لکھا ہے کون سی دھارہ ہے وہ چھوڑیے یہ سیدھے سیدھے جو ہمارے یہاں کے جسٹس کا جو بیس ہے کی بیسڈ آن ویلو مورال وہ بھلے لکھاؤ یا نہ لکھاؤ دکت ہی آ رہی ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کی گائیڈ لائن کتابوں میں آفیس کے دفتروں میں لکھ دیا ہے جندگی میں ہم نے اتارا رہی سنیے سنیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں میں انٹریسٹن چیز مجھے کیا ہے مجھے دیکھنا یہ ہے نا کہ جس حساب سے یہ دونوں کانون کے رکھوالے ہیں نا پولیس اور وکیل اس میں فیصلہ کیا آتا ہے اس معاملے کا نپٹارہ کیسا ہوتا ہے اور ایک question ہے وکیل صاحب بھی بول رہے تھے اور پولیس والے بھی بول رہے تھے دوسرے ہمارے جو ہے ودوان جتنے لوگ بیٹھے ہیں سن لیجئے جب سڑک پہ کسی کا مرڈر ہوتا ہے تو پولیس اتنی تیجی سے گولی نہیں چلاتی ہے آتی بھی نہیں ہے فون بھی نہیں اڑاتی ہے اور یہ وکیل صاحب جو بول رہے تھے نا کہ ہم جنتہ کو بچاتے ہیں ارے کتنے لوگوں کا ایسے لوگوں کا آپ کیس لڑتے ہو وکیل بھی تو وہی ہوتے ہیں جو کیس میں ہیرا فیری کر کے کرتے ہیں کیا دونوں پکشوں کے لوگ کو بٹھا کر کے باتچیت کیا جا سکتا تھا دونوں ہی طرف سے کیا اس میں کتاہی بڑھتی گئی اور بجائے اس کے وکیلوں نے اگلے دن پولیس محکمے کے اوپر کس طریقے سے پولیس ویباگ کے کئی پولیس کربی اوپر الگ الگ جگہوں پر جس طریقے سے ڈنڈے برسائے وہ کیا درشاتہ ہے دیکھیں جب بار کانون کی جو دیوی ہیں جو میں نے بتایا کہ ہر عدالت میں ہوتی ہیں یہ دونوں پتر ہیں وکیل اور پولیس میں ان کو پتر مانتا ہوں ان دونوں نے ہی مل کر کے جو کیا کانون کی دیوی کا چیرہرڑ کر دیا آپ مجھے یہ بتائیے ہائی کورٹ مطلب کانون کا مندر ہو گیا یہاں پہ اگر یہ چاہتے جو بار ایسوسییشن کے ہیڈ ہوتے ہیں اور پولیس کے جو بھی ہیڈ ہوتے ہیں مل کر کے بڑے آرام سے یہ معاملہ سل جا سکتے تھے اس کے بات بھی اگر نہیں ہوا تو کوئی اور ایک ایسا جمعے دار آدمی جو پولٹک سے ریلیٹیڈ ہو یا کہیں سے بھی ریلیٹیڈ ہو سرکار سے ریلیٹیڈ ہو وہ انٹروین کر کے دونوں چیزوں کو کر سکتا تھا لیکن یہاں پہ ہوا کیا جانتے ہیں وہ جو دونوں پڑھلے ہوتے ہیں کانون کے جو دیوی ہوتی ہیں پولیس والے کبھی پولیس کا بھاری کبھی ہو جس کو جہاں موقع ملا انہوں نے اپنا شکتی پردرسن کیا وکیلوں نے بھی کیا پولیس نے بھی کیا جہاں موقع مل رہا ہے کر رہے ہیں بات اسی لیے بگڑ گئی اور اس کا مطلب بڑا سیمپل سا ہے کیا پوری پولیس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے یا پورے وکیلوں کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے ان کے یہاں بھی تو بار ایسوشییشن ہوتا ہے جج ہوتے ہیں ایک ہائرارکی ہوتی ہے اور ان سب سے بڑی بات جو ایک ایسی چیز ہے جو پولیس اور وکیل اور سارے محک میں کو کنٹرول کرتی ہے جو میں نے آپ کو بولا مورال اور ویلو جو گائب ہو گئی ہے آپ نے جو ابھی بولا پولیس ایک یہ سب انگریجوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جی سنبیدان لکھا ہے ہم لوگ مورتی کی طرح اسٹیچو کی طرح رووٹ کی طرح کام کر رہے ہیں بھاؤنائے گائب ہو گئی ہیں ہم ڈیوٹی کی طرح ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اس کو اپنا ایک آدھکارم وہاں سمجھنے لگے ہیں یہی چیز یہاں پہ ہوئی ہے اور ایسی استثیبے میں میں چاہوں گا اپنی ٹیم سے کہ اکی مشرا جی کو فول سکرین پر لے کر آئے تھوڑا سا وہ بتائیں اور سمجھائیں لوگوں کو کہ آخر اس مسئلے کی اس سوستہ کی اصل وجہ اور جڑ کیا ہے آخر یہ ویواج یا سرکارے ہیں وہ چپچا بیٹھی رہیں ایسے میں غلطی کس کی زیادہ ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا اور پولیس ریفارم کو کس طور پر آگے آنے والے دنوں میں وہ دیکھتے ہیں ایک مشرا جی جب بار میں آپ کو بتاؤں ہم نے آپ کو بولا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن ایکٹ جو ہے پولیس ایکٹ بھی انگریجوں کے جوانے کا ہے سنسودھن ہوئے ہیں لیکن اس کا جو بیس ہے جو مول بودھ سدانت ہے وہ آج بھی سیم ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پرائیبیٹ سیٹر میں آٹھ گھنٹے کا جو ایٹ آور پرڈے کا ورک کا کونسپ تھا وہ ٹاٹا نے لاغو کیا بہت پہلے یہ ساری چیزیں صحیح ہیں میں مانتا ہوں چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کوئی چھوٹی نہیں ہے تو فرسٹیشن ان کو ہوتا ہے سب سے بیسک پوائنٹ کیا ہے جانتے ہیں گلامی کے بعد جو ہم لوگوں کا ہوا جو ویلو جو میں نے بولا ہے نا ہر جگہ کانون نہیں چل سکتا ہے کتنے کانون آپ بنایں گے کانون کی کمی ہے کیا جب پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ نے ابھی بولا کہ پولیس کا بیہیبیئر کیسا ہوتا ہے یا وکیلوں کا بھی بیہیبیئر ہم نے دیکھا پھر کبھی ہم اور ڈیٹیل میں بات کر لیں گے پورے کانون میں بیہیبیئر کو ویلو کو سب سے زیادہ ایمپورٹنس دیا جاتا ہے وہ چیز کہیں نہ کہیں ہماری جندگی سے پولیس کی ٹریننگ سے یا وکیلوں کی ٹریننگ سے وہ کیوال ایک ٹریننگ کا ہنسا رہ گئی یا گائب ہو گئی ایسے سیچویشنز پہ اگر ویلو کی باتیں کی جائے ان کو ٹرین کیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے سوال ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے جو کمی ہے ویلو کسی بھی پروفیشن میں ہونا چاہیے ایتھکل ویلو ایتھکس سب سے زیادہ ٹریننگ یہ اسی چیز پہ ہونی چاہیے جو یہاں دو رو پکچوں میں مجھے ایک دم اور سوال یہی ہے کہ بیٹش راج کے وقت میں جس پولیس کو جس کام کے لیے جس طریقے سے جس انداز کے لیے بنایا گیا وہی چیزیں انگریزوں کے لیے تو انگریزوں نے تو یہی کیا تھا کہ پولیس کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ کر کے پہلے کوئی انڈین ملے اسے پوچھو یا مت پوچھو پہلے ڈنڈا چلاو وہ آدت شمار ہو گئی ہے پولیس میں بھی اور ہر سنساؤں میں میں دیکھتا ہوں چونکہ ساری سنساؤں کا جو بیس ہے وہ بریٹش کال کا ہے میں اس پہ جیادہ ٹپڑی نہیں کروں گا جنہوں نے بھی یہ بنایا ہے اٹھا کر کے ہم نے کاپی کر لیا اور وہ ہمارے پروفیشنل ایتھکس اور بیہیویئر میں بھی ڈے ٹو ڈے دیکھ رہا ہے یہ پروبلم کا ریزن یہی ہے آپ کانون وغیرہ بدلتے رہیے ساری چیزیں آپ کرتے رہیے اس میں ٹائم لگے گا دوسری پولیس ریفارم کی جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہونا چاہیے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی اگر سب کرتے ہیں تو اتنا رسکی ڈیوٹی کسی نہ پولیس سے لیا جائے وکیل صاحب سے لیا جائے کسی سے بھی نہیں human life کی ایک quality ہوتی ہے وہاں پہ اس چیز کو maintain کرنا چاہیے آپ شفٹ رکھئے 24 گھنٹے اگر ڈیوٹی ہے تو آپ number of police imply بڑھا ہی ہے اور میں ایک چیزیں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھارتی جندہ باٹی کی پروکتاتی میں ان سے پوچھتا ہے سوال نیتا جب چاہتے ہیں میس پر دو بار تھپ تھپا کر کے اپنی سالری منٹوں میں بڑھا لیتے ہیں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن جو ضروری ویبھاگ ہیں جیسا کہ electoral reform ہے police act میں جو reform ہے وہ آج تک 72 ورشوں میں بڑے اسطر پر ہوئی نہیں پائی ہیں اس کا ریزن ہے میں نے آپ کو بتایا انگریج چلے گئے ان کی آتما رہ گئی جب بھی کوئی نیا قانون بنایا بنتا ہے یا فیچر میں بھی بنے گا وہ بھارتیتہ کوئی یہاں کتنے آرام سے آپ لوگ fire open کر دیتے ہیں یا ڈنڈا کسی کو مار دیتے ہیں آپ ہی کے بھائی ہیں جو بھارتی ناغریک ہے ان کی سرکچہ کے لیے آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ بتمیجی سے پیسہ ہیں ایک اے مشرا جی concluding remarks اب اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں غلطی ہوئی uncontrolled lack of discipline lack of ethics دونوں پچھوں کے لیے لاغو ہوتا ہے کسی کی کمپلینٹ کرنی ہے اگر وکیل نے غلط کیا تو کمپلینٹ کریں تو کہاں کریں کوئی اس کے لیے تنتریا سسٹم نہیں ہے سیم پولیس ہے ایک سپاہی نے غلطی کیا تو اس کی کمپلینٹ آپ دروگہ سے کریں گے اور نیای کیوں امید کریں گے تو ان کے اوپر کنٹرول کیسے لگا ہے ڈسپلینری میزرمنٹ کون ہے کیا ہے کوئی باڈی ہی نہیں ہے ابھی بھی یہاں بدوال لوگ بول رہے تھے کہ پولیس کی کمپلینٹ کرنی ہو اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں بنا ہوا ہے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی چیک ان بیلنس نہیں ہوگا ایتھکس نہیں ہوگا کسی پروفیشن میں یہ پروفیشن ایسے ٹکرہ ہوتا رہے گا جب تک انتمام چیزوں پر انکشنی